ویلکم تو نیوز بابویٹو چلنگ جانستو ہم بات کرنے والے یوپیٹری پلیسی ٹویل اپٹریٹر کے ری اگزام کے بارے میں جانستو اس کا جو ہے ری اگزام ایڈمیٹ کارڈ آ چکا ہے جانستو اگر آپ لوگوں نے یہ فرم بڑھ رہے تو پلیز اپنا جو ہے ری اگزام ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جانستو اس کا اگزام کی ڈیٹ پہلے بھی آ گئی تھی اور پ اسی کارڈ واس جو ہے رات میں پہ پر آؤٹ ہونے کے قارن جو ہے سبھائی اگزام کو کینسل کرا دیا گیا تھا اور دوبارہ سے اب جو ہے ری اگزام ہونے والا ہے اور اس کی ڈیٹ آ چکی ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کا جو ہے ایڈمیٹ کارڈ بھی ایسو ہو چکا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو ایڈمیٹ کارڈ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویشٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے اور پہلی بار میرے ویڈو پر وزیٹ کی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دہوالے اس کے ساتھ ساتھ ٹیلیگرام گروپ کو بھی جوئن کر لیں وہاں پر آپ کو گورنمنٹ ریلیٹڈ پی ڈی اپنیوٹی سب کو پاڑی کی جاتا ہے جو آپ کے ہر ایکزام کے لیے بہت امپورٹن اور مہتب ہوتا ہے جہاستو بات کر رہے یو پی ٹی پلیسٹ پیل اپریٹر کا ری ایکزام کے ایڈمیٹ کارڈ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں جہاستو اگر سات ساتھ آپ اپنا ریشٹیشن نمبر بھول گئی ہے تو آپ اس کو کیسے پراپٹ کر سکتے ہو پھر دوبارہ اپنا ایڈمیٹ کارڈ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جہاستو سب ہی بارے میں بتانے جا رہے ہیں آپ پلیز ویڈیو کو لاسٹ نمبر دیکھیں جہاستو یو پی ٹی پل ایسی کی میرے ویف سائٹ آپ کو اس پر جانا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے جہاستو اس کے اوپر آپ کو سب سے اوپری لکھا ہوا ہے کہ نیوز اینڈ الارٹس آپ کو کلک ہے ڈ پندرہ تین دوہزار سولہ بیل اوپریٹر جانس تو اس پر آپ کو کلک کر لینا ہے جانس تو جیسے اس پر کلک کرتے ہو تو آپ کو اس پرکار کا انٹر فیس دکھائی دے گا ایڈ ڈاؤنلوڈ ایڈمی کارڈ فور دا اگزامنیشن آپ کو نیچے آپ کا ریشٹیشن نمبر آپ کو ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ کو ڈیٹو پر ڈال لینا ہے نیچے آپ کو جنڈر ڈال لینا ہے کہ آپ میل ہو یا فی میل ہو اس ہی پرکار سے آپ کو نیچے ایک ویریفیکسن کوڈ آپ کو ڈال لینا ہے جو آپ کا کیپچر دیا ہوا ہے یہ آپ کو یہاں پر ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈیٹ ایڈمیٹ کارڈ پر کلک کر دینا ہے ڈاللوڈ ایڈمیٹ کارڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کا ڈیٹ کارڈ ڈاللوڈ ہو جائے گا اس کو اپنے سیو کر لینا ہے یا پھر فنٹ آٹ نکال لینا ہے اگر آپ اپنے ریشٹیشن کو بھول گئے ہو تو آپ کو یہاں پر جانا ہے اس کے بعد آپ کو ریشٹیشن نمبر وغیرے کچھ نہیں ڈالے کیونکہ آپ کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے پھر اس کے بعد نیچے آپ کو ایک option دیا ہوگا ہے کہ no your registration number اس پر آپ کو کلک کر لینا ہے جانس تو کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا نام father name اور date of birth جو آپ نے فرم میں بھری تھی وہی اپنی 10th کی mark sheet یعنی کی اپنا جو certificate ہے اس کے according آپ کو یہاں پہ fill کر لینا ہے نیچے آپ کو پھر capture دیا ہوگا ہے capture کو آپ کو اس میں enter کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو search کر لینا ہے جانس تو جتنے بھی آپ نے yupit triple assist کے جتنے بھی فرم بھرے ہوگے ان سب کا آپ کا registration number date of birth آپ کی so ہو جائے گی آپ نے اگر 12 operator کا آپ نے فرم بھر ہے تو آپ کا 12 operator کا بھی اس list میں آ جائے گا اور آپ کا registration number کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے date of birth نام وغیرہ سب کچھ آ جائے گا آپ کو وہاں سے registration number کو نیچے سے جو بھی registration number اس کو copy کر لینا ہے یا note کر لینا پھر آپ کو پیچھلی والی جو پرکریا ہے اس پر آپ کو وہاں registration number ڈال لینا ہے date of birth ڈال لینا ہے اس کے بعد capture ڈال لینا اور enter کر دینا ہے آپ کا admit card ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جانس تو اس پرکار سے آپ اپنے admit card کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ساتھ کے ساتھ اگر آپ registration number کو بھول گیا ہے تو اس پرکار سے registration number کو بھی پرابت کر سکتے ہو جانس تو i hope آپ کو ویڈیو پشاہ مند میں آ چکے ہے پہشاند آئی بھی ہوگی لائک کر دیجئے ساتھ میں اس ویڈیو کو جا زیادہ اپنے دوستوں کو بھی share کیجئے تاکہ ان کو بھی پتہ جل سکیں کہ admit card کیسے ڈال لڈ کرنا اگر وہ registration number کو بھول گیا ہے تو وہ کیسے پرابت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیچ چین کو سبسکرائب کر لیں نیوز بابا بھول گیا سو پرسنٹ پیسو نے سٹیگ اور ستیسو چینل لے کر آتا ہے تو ملتا ہے کوئی چیز اڑک ساتھ تب تک لے جائیں